تبتی گرمی کے بیچ موسم کے مجاز میں اچانک آئے بدلاو سے لوگوں کو تھوڑی راحت ملی ہے شکروار کی رات دلی انسی آر کے کئی علاقوں میں آئی دھول بھری آندھی اور بارش نے موسم کا پوری طریقے سے رخ بدل دیا اس کی وجہ سے کئی جگہ پہ پیڑی ٹوٹ کر گر گئے جو سیاتیات بادت ہوا نیکیول دلی انسی آر میں بلکہ اتر بھارت کے کئی راجوں میں پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی بارش سے موسم تو راحت دینے والا ہے وہی پشتم وکشوب کے کارن بھارت کے کئی راجوں کو اگلے کچھ دنوں میں بھیشن گرمی سے راحت ملنے کی سمبھاونا ہے موسم ویبھا کے تازہ اپڈیٹ کے مطابق مدھ پردیش مہاراشتہ اور راجستان جیسے راجوں میں اگلے تین دن میں ہلکی سے مدھیم بارش اور اولہ برشتی ہونے کی سمبھاونا ہے آئی ایمڈی نے کہا کہ بھارت کے آس پاس کے کئی شیطروں میں آندھی کے کارن گرمی کم ہو گئی ہے اگلے تین دنوں کے دوران گرمی بڑھنے کی سمبھاونا نہیں ہے وہی چودہ مائی تک راجستان میں بھی بارش اور آندھی جاری رہے گی کل یعنی تیرہ مائی کو مدھدان والے دن بھی موسم سوہابنا رہے گا جس کو دیکھتے ہوئے پوروی مدھ پردیش ویدھرب اور چھتیز گڑ کے الگ الگ ستھانوں میں تیز ہواوں کے ساتھ اولہ برشتی ہوگی وہی مدھد مہراشتروں اور پشمی مدھد پردیش میں بھی موسم ایسا ہی بنا رہے گا اتر پردیش میں دھول بھری آندھی کے ساتھ ہی بارش ہونے لگی ہے کئی زلوں میں بارش کی وجہ سے لوگوں کو تپتی گرمی سے راحت ملی تو کئی جگہ پر بارش نہیں ہونے اور صرف آندھی چلنے سے مصیبت ہو گئی راجیو کے الگ الگ زلوں میں پشمی وکشوب کا اثر دکھ رہا ہے اب موسم بھاگ نے بارہ مائی کے لیے بھی موسم کا پرمان ومان جاری کیا ہے ایسے میں رویوار کو کئی زلوں میں بارش کا اورنجھ لٹ ہے اتر پردیش میں موسم نے کروٹ لے لی ہے یہاں کے کئی زلوں میں بارش ہونے سے لوگوں نے بھیشن گرمی میں راحت محسوس کی تو کچھ جگہوں پر لوگوں کو موسم کا کہہ جہلنا پڑ رہا ہے پیلی بھیت میں آکاش بجلی گرنے سے ایک کسان کی موت ہو گئی اب لخنو موسم بھاگ نے رویوار بارہ مائی کو بھی پردیش میں تین سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آندھی چلنے کی سنبھارنا جتائی ہے یوپی میں بارہ مائی کو رویوار کو آندھی کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش ہونے کے آثار ہیں اس دوران سنت کبیر نگر، صدھارت نگر، بستی اور بلرامپور، آیودیا ان سب ہی جگہوں کا موسم جو ہے وہ اور آنے والے دنوں میں تپائے گا اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں